بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج جو ہے میں اس کے برگر بناؤں گی چیز برگر تو بہت ہی آسان ہے ان کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر تین گول والے بند لے لیے ہیں اور یہ کافی جونسہ ہے بڑے سائز کے تھے موٹے موٹے سے تھے کہہ سکتے ہیں تو میں نے ان کو تھری لیئرز میں کٹ کر لیا ہے تین بند لیے ہیں میں نے جیسا کہ آپ کو بتا ہے ہم تین ہی لوگ ہیں تو تین ہی بند بنائیں گے جو کہ ہم آسانی سے کھا سکیں تو کباب جونسے ہیں میں نے پہلے ہی فرائے کر کر رکھ لیے ہیں ابھی ابھی یعنی کے فرائے کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو کٹ کر لیتی ہوں اور کٹ کر کر ان کو لائٹ سا جونسہ ہے گھما لیں گے اپنے طوے کے اوپر تو یہ دیکھیں میں نے اس لاسٹ والے کو بھی کٹ کر لیا ہے اور کباب جو ہے فرائی ہو چکے ہوئے ہیں ادھر جو ہے دو ادھر انڈے لیے ہیں اس کے اندر کٹی ہوئی سرخ مرچیں حسبے ضرورت اور نمک حسبے ضرورت ڈال کر میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے ان دو انڈوں سے میں جو ہے تین انڈے بناوں گی ان تینوں برگرز کے اندر ڈالنے کے لیے تو انڈے بھی جونسہ ہے میں ڈال لیتی ہوں سیمپل جس طرح سے انڈہ ہم فرائے کرتے ہیں اور برگر دیکھیں ادھر میں نے کر لیے ہیں برگر کہہ رہی ہوں بنز تو آپ کیا کرنا ہے سب سے نیچے میں مایونیز لگاؤں گی آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ مایونیز میں نے لگئی اس کو پھیلا لیں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم اپنا یہ انڈہ یہ دیکھیں بہت بڑے سائز کے انڈے نہیں فرائے کیے ہیں تو اس لیے میں نے جو ہے دو انڈوں سے تین انڈے فرائے کر لیں گے ہیں اب میرے پاس یہ گارلک سوسے میں یہ ہی لگاؤں گی اس کو بھی سپریڈ کریں گے اور اوپر جو ہے نا اپنا مٹن شرامی کباب رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کو نا تھوڑا سا پھیلا دیں گے اور اب اس کے اوپر جونسا ہے چیز سلائز رکھیں گے میں نے ایڈمز کا برگر سلائز لیا ہے تو اس کو نکالتے ہیں اور اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اپنے برگر کو کرتے ہیں بن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل نوٹفکیشن کے بٹن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ تک مزے مزے کی ریسکیز پہنچتی رہیں وہ بھی عام نوکاس کے انداز میں تو یہ دیکھیں ایک برگر جو ہے میں نے ریڈی کر لیا ہے بہت ہی یمی لگ رہا ہے اب جن سے ہے اسی طرح سے میں اپنے دوسرے دو برگرز کو بھی ریڈی کر لیتی ہوں تو ادھر جو ہے جمعے کی ازان ہو رہی ہے ویڈیو جو ہے پہلے بنائی تھی اور وائس آور جو ہے میں پہلے بعد میں کر رہی ہوں تو ازان ہو جائے پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں تو اسی طرح سے دوسرے جونسہ ہیں اپنے برگرز کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں جو آپ چیز کا سلائس رکھتے ہیں اس کو ملٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے سمپل اسی طرح سے رکھنا ہوتا ہے جو آپ کے شامی کباب کی لائٹ سے ہیٹ ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ سوفٹ ہو جاتا ہے چیز کا سلائس تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی مٹن چھامی چیز برگر کی ریسپی یمی یمی سے برگر آسانی سے بننے والے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اس طرح سے یہ والا برگر بھی ریڈی کریں گے تو انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اور اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ابھی میں نماز پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد کچھ کام کرنے ہیں تو یہ دیکھیں برگر جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے